دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں دو ہزار تیس کی لیٹسٹ مووی دیک اون فرینس یہ مووی فل سلیسر سے بھری پڑی ہے بروکلی طریقے سے ایک دوسرے کو کاٹا جاتا ہے اس لئے ہم ان حصوں کو بہت کم دکھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس میں بہت جدہ رسک ہے تب تک بلی چینل کو جروع سبسکرائب کر لی دیئے تاکہ آپ کا ایک ایک سبسکرائبر ہمیں بہت جدہ موٹیویٹ کرتا رہے جہاں مووی کی ضرورات میں ہم کچھ ایمپلوئی کو دیکھتے ہیں یہ نو ایمپلوئی ایک جگہ پر آتے ہیں اور ایک سوپنگ مول کو اوپن کرنے کی بات کرتے ہیں یہاں پر انگیلہ نام کی ان کی ایک ہیڈ ہوتی ہے ویب ہوتی ہے کہ کل اس سوپنگ مول کی نیو رکھی جائے گی اور ہم اس جد سے بہت کچھ ہیں یہاں پر یونس نام کا لڑکا بھی ہوتا ہے اور اسے کل اس سوپنگ مول کا منیجر بنا دیا جائے گا بعد میں یہ سبی لوگ یہاں سے ایک ریسٹورینٹ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ لوگ آرام کرنے والے تھے اس ریسٹورینٹ کے اندر چار کرمچاری ہوتے ہیں جن میں جینی، کارل، روزر اور کلیو یہ ہوتے ہیں اور یہ تینوں یہاں پر ان سبی کرمچاریوں کا اچھی سواگت کرتے ہیں اور انہیں ان سبی کے اپنے اپنے روم دکھا دیتے ہیں تب ہی ہم ایک ناؤ کو بھی دیکھتے ہیں جس کے اندر کوئی انجان سکس بیٹھا ہے اور وہے بھی انہیں کی طرف آ رہا ہے بعد میں کارل ان سبی کے لیے کھانا بنانے کی تیاری کرتا ہے لیکن وہے دیکھتا ہے کہ اس کے پاس گیس نہیں ہے اسی لیے وہ اپنی گاڑی کی مدد سے گیس لینے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن تب ہی بیچ راستے میں اس کی گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے تب ہی اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ جیسے اس کے آس پاس کوئی اور بھی ہے تب ہی پیچھے سے کوئی انسان آتا ہے اور وہے کارل کو وہیں پر مار دیتا ہے بعد میں یہ سبی لوگ یہاں پر ایک میٹنگ کرنے لگتے ہیں یہاں پر ہم لینہ نام کی لڑکی کو بھی دیکھتے ہیں لینہ بہت جدہ اداس رہتی ہے اور وہے اکیلے رہنا پسند کرتی ہے لینہ یہاں پر کونٹریکٹ کے کچھ پیپر کو چیک کرنے لگتی ہے ساتھ اس زمین کے بارے میں بھی دیکھتی ہے جہاں پر یہ لوگ اپنا سوپنگ مول بنانے والے تھے لینہ یہاں پر سبی سے بولتی ہے کہ اس پیپر میں ایسا کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس زمین کے مالک کو پیسے دیئے تھے انگیلا بولتی ہے کہ ہم نے اسے پیسے دے دیئے تم نے ہی تو سائن کیے ہیں لینہ بولتی ہے کہ میں نے کوئی سائن نہیں کیے اور یہ میرے سائن ہے بھی نہیں یونس بولتا ہے کہ سائے تمہیں یاد نہیں ہے یہ سائن تم نے ہی کیے تھے تم نے ہی سارے پیپر چیک کیے تھے بعد میں یونس یہاں پر لینا کو اکیلے میں لے کر جاتا ہے اور وہاں بولتا ہے کہ تم کونٹریکٹ کے اوپر اس طرح سوال نہیں اٹھا سکتی تم میری بیزتی کر رہی ہو اور اس سے انگلہ بھی پریسان ہو جائے گی وہ سگنیچر تم نے ہی کیے تھے بس تمہیں یاد نہیں ہے ساہے تم سٹریس میں تھی جانی جو کی ابھی بھی کارل کا ویٹ کر رہی ہے کارل ابھی تک نہیں آیا اسی لئے وہاں خود ہی ان سبھی کیلئے لنچ بناتی ہے اور اسی ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے ہم روزر کو دیکھتے ہیں جو تھوڑا ریلیکس کرنے کیلئے باہر چلا جاتا ہے اور وہاں جب باہر آرام کر رہا تھا تو بچانک سے پیچھے سے کوئی آ کر اس کے پیٹ میں چاکو مار دیتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے بعد میں ہم سبھی امپلوئے کو دیکھتے ہیں یہاں پر یونس بھی آتا ہے جس نے عجیب سا ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے وہاں بتاتا ہے کہ میں تم سبھی کو انٹرٹینڈ کرنے کیلئے آیا تھا لیکن تم سب تو میری بات کو سنیے نہیں رہے بعد میں یہ سبھی امپلوئے باہر چلے جاتے ہیں جہاں کلیو نام کی ایک لڑکی ہوتی ہے اور وہاں ان سبھی کو پریکٹس کروانے کیلئے لے جاتی ہے لیکن لے جانے سے پہلے وہاں ان سبھی کے فون اپنے پاس زمع کر لیتی ہے اور تب سارے امپلوئے باہر گومنے کیلئے چلے جاتے ہیں تب پیچھے سے کوئی ان کے فونز کو اٹھا لیتا ہے اور ریسٹورنٹ کے اندر ہم جینی نام کی اس لڑکی کو بھی دیکھتے ہیں جو اب اکیلی ہے کیونکہ سارے امپلوئے تو باہر گومنے کیلئے گئے ہیں اسے کسی ٹوپنے کی آواز آتی ہے اور جب وہ دیکھنے کیلئے جاتی ہے تب وہاں پر ایک ماسک والا انسان ہوتا ہے اور وہ آتے ہی جینی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جینی اس انسان سے بچنے کی کسی طرح کوشش کرتی ہے لیکن یہ انسان جینی کو گھرا دیتا ہے اور اس کے سر پر ہتھوڑے سے وار کرتا ہے جس سے جینی کی بھی مبرتی ہو جاتی ہے سارے امپلوئے ابھی باہر ہیں اور کلیو انہیں پریکٹس کرواری ہوتی ہے یہاں پر لینا آمیر سے بولتی ہے کہ میں نے ان کاکجاتوں کے اوپر سگنیچر نہیں کیے مجھے نہیں پتا کہ وہ سگنیچر کس نے کیے ہیں آمیر بولتا ہے کہ مجھے تم پر ٹرشٹ ہے ضرور اس کونٹریکٹ میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑھ ہے بعد میں کلیو انہیں سبی کو ایک جگہ اوپر چڑھنے کے لیے بولتی ہے اور رسے کی مدد سے دوسرے کنارے پر جانے کے لیے بولتی ہے لیکن لینا اس چیز سے ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے حسائی سے ڈر لگتا ہے اور اسی وجہ سے ویہ ریسٹورنٹ میں واپس آ جاتی ہے اور وہاں پر آ کر سب سے پہلے ویہ یونس کے لیپ ٹوپ کو چیک کرتی ہے اس لیپ ٹوپ کے اندر ویہ کونٹریکٹ بھی ہوتا ہے ساتھی اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ کونٹریکٹ فیک ہے اور کسی نے میرے فیک سگنیچر کیے ہیں تاکہ یہاں کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے اس کے اوپر سوپنگ مول بنایا جاسکے ساتھی لینا یہ بھی دیکھتی ہے کہ ہمارے سوپنگ مول میں انویسٹ کرنے کے لیے کوئی بڑی کمپنی نہیں ہے یعنی کہ یونس اور انگیلا جو باتیں بور رہے تھے وہ اب تک جھوٹ تھی لینا اس سارے ڈیٹا کو ایک پینڈ رائو میں ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہے تب تک کمپنی کے باقی انپلوئی گھوم پھر کر واپس آ رہے ہوتے ہیں اسی لیے لینا کو بیڈ کے نیچے چھپنا پڑتا ہے رات کو یہ سبھی انپلوئی یہاں پر پارٹی کرنے لگتے ہیں اور جو کلیو نام کی لڑکی ہے وہ بھی ریسٹورنٹ کے اندر جاتی ہے اور وہاں پر جینی روزر اور کارل این تینوں کو ڈونڈتی ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اس انسان نے ان سبھی کو پہلے ہی مار دیا ہے تب ہی کلیو یہاں پر جینی کی لاس کو دیکھتی ہے اور تب تک وہاں پر یہاں انسان بھی آ جاتا ہے اور وہاں پر آ کر وہ کلیو کے اوپر حملہ کر دیتا ہے کلیو کسی طرح اسے انسان سے بچنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن وہاں ناکام رہتی ہے اور یہ انسان کلیو کو پکڑ کر اسے مار دیتا ہے باہر سارے ایمپلوئی اپنی مستی میں تھے انہیں اس بات کی کوئی جانکاری نہیں ہوتی اور اس طرح ریسٹورنٹ کے سارے کرمزاری مر جاتے ہیں بعد میں لینا یہاں پر ناڈیا اور آمیر ان دونوں سے فرسے ملتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ یونس نے ہم سبھی کو دھوکھا دیا ہے کر رکھنی ہوگی جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تب ہم یونس کو ایکسپوز کر دیں گے ساتھی ساتھ یہ سارے کے سارے لوگ ڈینر کا ویٹ کر رہے تھے لیکن ڈینر بنانے والے سارے تو مارے جا چکے ہیں لیکن انہیں اس بات کا نہیں پتا ہوتا لینہ آباد میں یہاں پر اگلے میں یونس سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے میرے فیک سگنیچر کیے ہیں یونس بولتا ہے کہ تم اس بات کی جانکاری کسی کو مت دینا مجھے ایک بہت بڑی جوب ملنے والی ہے اور جہاں پر مجھے جوب ملے گی اس جگہ میری جان پہچان ہے میں تمہیں بھی وہاں پر جوب دلوا دوں گا ساتھی وہ اپنے سارے کپڑے بھی نکال دیتا ہے لیکن لینہ کو ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب باہر کاز نام کا ایک لڑکا ہوتا ہے وہ پل کے اندر اکھیلا تھا تب بھی وہاں پر وہ آدمی آجاتا ہے جو لوگوں کو مار رہا تھا اور وہ یہاں پر کاز کو بھی بوری طریقے سے مار دیتا ہے انہیں امپلوئی کے اندر ایک بڑی عورت بھی تھی اور وہ یہ سب دیکھ لیتی ہے اور ڈرک کے مارے وہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے انگیلا کی بھی بھوک کے مارے جان نکل رہی تھی اس لیے وہ جینی کو دیکھنے کے لی جاتی ہے لیکن جینی اپنے ریسٹورنٹ میں ہوتی ہی نہیں اسے بس ریسٹورنٹ کے اندر چاروں طرف کھون نظر آتا ہے اور تب تک وہاں پر وہ ماسک والا بھی انسان آ جاتا ہے اور وہ انگیلا کو ایک وائر سے باندھ کر کھمبے پر لٹکا دیتا ہے جس سے انگیلا کی مرتی ہو جاتی ہے لیکن اس چیز کو باقی امپلوئی بھی دیکھ لیتے ہیں اور وہ بہت جدہ ڈر جاتے ہیں لیکن وہ ماسک والا انسان ان کے پیچھے پر جاتا ہے یونس اور لینہ وہ ایک طرف بھاگتے ہیں لیکن اس انسان نے جنگلوں کے اندر بھی بہت سارے وائر بچھا رکھے تھے اور اس کی وجہ سے یونس کے سر پر چوٹا جاتی ہے تب یونس اور لینہ یہ دونوں ایک رافٹ کی مدد سے ندی کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تب یہاں پر یونس لینہ سے بولتا ہے کہ تم مجھے اپن ڈرائیو دے دو نہیں تو ہم دونوں یہی پر اس آدمی کے ہاتھوں مارے جائیں گے لینہ وہ اپن ڈرائیو یونس کو دے دیتی ہے اور یونس لینہ کو پانی میں دھکا دے گر خود جانے لگتا ہے بعد میں ناڈیا ٹورب اور ایک بوڈی عورت یہ تینوں ایک گاڑی کی مدد سے یہاں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ماسک والا انسان وہاں پر بھی آ جاتا ہے اور اس گاڑی کے اندر بلاسٹ کر دیتا ہے اب ان کے پاس یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے بعد میں آمیر اور لینہ وہ بھی یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اب یہ سبھی بولتے ہیں کہ ہمیں ایک ساتھ رہنے کی ضرورت ہے اگر ایک ساتھ رہیں گے تو سیف رہیں گے ان سبھی کو یہ لگنے لگتا ہے کہ سائد یہ فرینس ہوگا کیونکہ ہم نے پچھلی بار اسے کمپنی سے نکال دیا تھا اور اس کے ساتھ بورا ویوار کیا تھا اور وہ سائد یہاں پر بدلہ لینے کے لیے آیا ہے وہ یونس کو بھی ایک موٹر بائٹ دیکھ جاتی ہے اور وہ اس کی مدد سے وہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی ان لوگوں کو ایک نیوز پیپر نظر آتا ہے جہاں نیوز پیپر کے اندر پولسن نام کے اکیسان کے بارے میں لکھا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ پولسن نام کے اکیسان نے خودگوشی کی تھی کیونکہ ہم نے اس کے زمین کے پیسے نہیں دیئے اور سائد یہاں پر پولسن کا بیٹا آیا ہوا ہے جو ہم سبھی کو ایک ایک کر کے مار رہا ہے تب لینہ بولتی ہے کہ ہم رسیوں کی مدد سے ندی کے دوسری طرف جا سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی جان بچا سکتے ہیں اس لئے یہ سبھی لوگ مل کر اس طرف جانے لگتے ہیں جہاں پر رسیاں ہوتی ہیں لیکن تب بھی وہیں پر ماسک والا انسان یعنی پولسن کا لڑکا آ جاتا ہے اس وجہ سے یہ سارے کے سارے ڈر جاتے ہیں اور ادھر ادھر باغنے لگتے ہیں لیکن آمیر اور لینہ وہ صرف رسیوں کی طرف بھی باغتے ہیں اب لینہ کو اچائی سے ڈر لگتا ہے تب آمیر اس کا حصلہ بڑھاتا ہے اور یہ دونوں رسیوں کو پار کرنے لگتے ہیں لیکن ندی کے دوسرے چھوڑ کے اوپر پولسن کے لڑکے نے کچھ نکیلی لکڑیاں لگائی ہوئی تھی اور جب آمیر اور لینہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو یہ لکڑیاں آمیر کو چوب جاتی ہیں اور اس کے پیٹ کے آر پار ہو جاتی ہیں جس سے آمیر کی بھی مرتیو ہو جاتی ہے لیکن لینہ ویس رکشت ہوتی ہے وہی ریسٹورنٹ کے اندر ٹورب نام کا وہی بھوڑا آدمی ایوہ اور نادیا یہ تین ہوتے ہیں تب ہی وہی پر پولسن کا لڑکہ آتا ہے اور وہی ٹورب اور ایوہ ان کی اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس حملے میں ٹورب بہت زیادہ غائل ہو جاتا ہے تب ایوہ ٹورب کو بچا کر ایک جگہ سرکشت لے آتی ہے لیکن وہی ماسک والا انسان ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور وہ پھر سے یہاں پر ایوہ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تب ٹورب یہاں پر حمد کر کے اس ماسک والے لڑکے کو جلانے کی بھی کوشش کرتا ہے تو یہ ماسک والا لڑکہ اپنی آگ کو بجا لیتا ہے اور جیسے ہی وہی ٹورب اور ایوہ ان دونوں کو مارنے کیلئے آگے بڑھتا ہے تب دک پیچھے سے یہاں پر نادیا آ جاتی ہے جو ایک فاؤڑے کی مدد سے اس ماسک والے لڑکے کی گردن کو دڑ سے الگ کر دیتی ہے جس سے اس کی مرتب ہو جاتی ہے وہی لینا کو بھی دیکھتے ہیں جو ندی کے پاس ہوتی ہے اسے ندی کے پاس ایک ناؤ نظر آتی ہے یہاں پر اسے اپنے فون بھی نظر آ جاتے ہیں اور وہ جلدی سے فون کو نکال کر پولیش کو کول کرتی ہے اور مدد مانگتی ہے تب یہاں پر لینا کے پیچھے یونس آ جاتا ہے اور وہی لینا کو مارنا چاہتا ہے کیونکہ اسے یونس کی سچا ہی پتا ہے کہ یونس نے جھوٹے کونٹریکٹ بنائے ہیں اور جھوٹے سگنیچر کیے ہیں اسی لیے وہی لینا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لینا وہ بہت زیادہ حیمت والی ہے اب وہ کسی سے ریڈ رنے والی اور اسی وجہ سے وہی ندی کے اندری یونس کو مار دیتی ہے بعد میں پولیش آ کر بچے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کر لیتی ہے یہاں پر کل تیرہ لوگ تھے اور ان میں سے کیول چار لوگی بچ پائے ہیں باقی لوگوں کو اس ماسک والے انسان نے بوری طریقے سے مار دیا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر پوری ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ سبی کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کی کوئی بھی فیوریٹ مووی ہے جس کے آپ ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹس سائی فائی موویز کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تھینکیو فور ووچنگ